پاکستان میں اکثر دل کی بات رکشوں کی پشت پر نظر آتی ہے وہ بھی بغیر کسی بناوٹ کے مزیدار جملے، دلچسپ کہاوتیں اور گھڑے گھڑائے شے جنہیں دیکھتے ہی پڑھنے والے کے چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے ایسے ہی چند دلچسپ جملے اس ریپورٹ میں ہم آپ کے سامنے رکھیے ایک صاحب نے اپنی بائی کی نمبر پلیٹ پر اپنے کمزور معاشی حالات کو عشق نہ کرنے کی وجہ کچھ یوں بتایا پیارتے کراں پر تنخواہ بڑی تھوڑی ہے ایک صاحب نے محبوب کی بے اتنائے کا شکوا کچھ یوں کیا لکھتے ہیں تے ہوں نصی کون ہو گئے ایک ٹرک والے صاحب لکھتے ہیں فاصلہ رکھیں ورنہ پیار ہو جائے گا ایک صاحب تو رومانٹک ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سیاسی واقعہ ہوئے کچھ یوں لکھتے ہیں رکھ کے راستے میں نفروتوں کے کنٹینر تم نے دل کو اسلام آباد بنا ڈالا ایک اور صاحب نے دنیا کے مطلبی ہونے کا شکوا اس شیر میں کچھ یوں کیا جب تک زر لوٹاؤ گے زیت دست ہے دنیا زرہ سا ہاتھ کھینچ کر دیکھو کتنی مطلب پرست ہے دنیا ایک صاحب اپنی ٹیکسی پر لکھتے ہیں نصیب آزما چکا ہوں قسمت آزما رہا ہوں کسی بے وفا کے لیے ٹیکسی چلا رہا ہوں ایک اور رکھشے کے پیچھے لکھا تھا ہارن آہستہ بجائے کونٹ سو رہی ہے ایک رکھشہ ڈرائیور تو بہت ہی رومانٹک ثابت ہوا انہوں نے لکھا جب چلی اپنوں کی گردن پر چلی چوم لوں ہونٹ تیری تلوار کے ایک رکھشے والے کو شاید کسی گمشدہ کی تلاش تھی لکھتے ہیں ایم میس مائی میس ایک اور ٹرک ڈرائیور بھی سیاسی رومانٹک نکلے لکھتے ہیں ہلکہ عشق سے انتخاب لڑنے کی زد نہ کر ہمیں خبر ہے تیری وفا کی ڈگری جالی ہے ایک صاحب نے تو اپنے رکھشہ چلانے کی وجہ ہی ظالم محبت کو قرار دے دیا شیر لکھتے ہیں نہ جوان ہوتے نہ دل لگاتے نہ کرتے محبت نہ رکھشہ چلاتے اور یہ دیکھئے لوڈ شیڈنگ سے پریشان اس کار والے نے کیا لکھ ڈالا لکھتے ہیں واپتہ کے علاوہ تمام اہل وطن کو جشن ازادی مبارک ایک دل جلے نے تو صدر پاکستان کو مخاطب کر کے یہ شیر لکھ ڈالا مہنگائی نے نکالی ایسی جان کہ بچے بیچ رہا انسان کہا گیا وہ سب سامان روٹی کپڑا اور مکام ایک لوڈر رکھشے کے پیچھے لکھا تھا میں تیاب کھیڈا جان نہیں ایک صاحب اپنی معصوم سی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں میں بڑا ہو کر کرولا بنو گا اور ایک نے تو حدی کر دی بہت سمجیدہ نصیحت کی لکھا سٹیٹس کو چھوڑو صاحب بچوں کی شادی میں تھوڑا جلدی کیا کرو کون کالیج سے آ رہا ہے اور کون ڈیٹھ سے جو ڈرائیور ہیں وہ سب جانتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی